السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست فیصل اجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ڈی آئی ورلڈ میرا دین اسلام چینل آج کا ویڈیو بہت خاص ہے کیونکہ ہم بتائیں گے آپ حضرات کو تیرہ فرائز کے بارے میں نماز کے اندر اور باہر ادا کیے جانے والے تیرہ فرائز چھے فرائز جو نماز کے اندر ادا کیے جاتے ہیں اور سات ایسے فرائز جو نماز سے پہلے نماز شروع کرنے سے پہلے ادا کیے جاتے ہیں ان سب کے بارے میں جان لینا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو آئیے جان لیتے ہیں وہ تیرہ فرز کون کون سے ہیں سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں سات فرز کے بارے میں جو نماز سے پہلے ادا کرنے ضروری ہیں نمبر ایک جگہ کا پاک ہونا یہ نماز کے لیے شرط ہے نمبر دو بدن کا پاک ہونا نمبر تین کپڑے کا پاک ہونا نمبر چار سطر کا چھپانا نمبر پانچ نماز کا وقت ہونا یعنی نماز کے وقت کو پہچاننا نمبر چھے قبلے کی طرف رخ کرنا اور نمبر سات نماز کی نیت کرنا یہ سات فرائز نماز سے پہلے ادا کیے جاتے ہیں اس کے بعد میں جب آپ نماز کے لیے تیار ہو جائیں تو چھے فرائز کا اور آپ کو دھیان رکھنا ہے جو نماز کے اندر ہوتے ہیں آئیے جان لیتے ہیں وہ چھے فرائز بھی کون سے ہیں نمبر ایک تکبیر تحریمہ یعنی نیت باندھتے وقت اللہ اکبر کہنا پہلے آپ کو دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں اور اس کے بعد تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں نمبر دو قیام کرنا یعنی سیدھے کھڑے ہونا نمبر تین قرات کرنا یعنی سور فاتحہ کے بعد تین چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت یا ایک چھوٹی صورت کا پڑنا نمبر چار رکو کرنا نمبر پانچ ہر رکعت میں دو سجدے کرنا نمبر چھے قائدہ آخرہ میں تشاہد کی مقدار بیٹھنا قائدہ آخرہ کا مطلب ہوتا ہے دو تین یا چار رکعت والی نماز کی آخری رکعت میں اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر میں اتحیات پڑی جاتی ہے دوستو یہ سارے کے سارے فرائز ہیں یہ تیرہ فرائز ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی آپ نے چھوڑ دیا جان بوجھ کر ہو یا دھوکے سے آپ کی کسی بھی حال میں نماز نہیں ہوگی اور آپ کو نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی یہاں تک کہ اگر آپ سجدہ سہو کر کے بھی نماز ادا کرنی چاہیں تو بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی اس لیے ان تیرہ فرائز کو ہم اچھی طرح سے اپنے ذہن کے اندر بیٹھا لیں تاکہ ہمیں ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رہے اور ہماری نماز اس طرح سے ادا ہو جائے جس طرح سے اللہ رب العالمین چاہتے ہیں اللہ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ لزیم اس کے آگے بھی آپ حضرات کو نماز کے مفسدات یعنی نماز کو توڑ دینے والی چیزوں کے بارے میں نماز کے مکروحات کے بارے میں اور اسی طرح سے نماز سے متعلق بہت ساری انفرمیشن آپ حضرات تک پہنچاتے رہیں گے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور جتنا زیادہ ہو سکے ہمارے ویڈیوز کو شیئر کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق ادا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ